ہریانہ چناؤ کے نتیجے کے بعد بی جے پی کے دفتر میں جشنے کا ماہولہ یہاں بی جے پی کے کاری کرتا ہے فٹا کے لیے ہوئے ہیں فٹا کے فوڑے بھی ہیں وہاں پر میرے پیچھے ٹھیک جلے بھی بنائی جا رہی ہے کیونکہ ہریانہ میں جلے بھی کا مدہ سب سے بڑا اچھا ہوا تھا لیکن اس جشنے کے پیچھے کے بعد اب سوال بھی کئی طرح کے اٹھنے لگے ہیں سوال اس بات کو لے کر کہ راجستان پر ہریانہ کی جیت کا کتنا بڑا اثر ہوگا اور یہ سوال لاجمی بھی ہے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی جلدی ہی اپنے راشتی ادھیکش یعنی کی نئے راشتی ادھیکش کا چناؤ کرے گی اور اس میں وصنگرہ راج سندھیا کا نام سب سے آگے بتایا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ آر ایس ایس کی پہلی پرسند بنی ہوئی ہیں چاہتے تھے کہ ہریانہ اور جمہو کشمیر کے نتیجے کے بعد پاتا ہے تو وصنگرہ راجے اور ان کا گھٹ ایک بار پھر سے سکری ہو جائے گا اسی کو لے کر کافی چرچائیں بھی راجستان میں تھی اور اب ایک بار موڈی جی کا جلوہ ایک بار پھر سے نظر آیا ہے اور ہریانہ میں بی جے پی کی پون بہومت کی سرکار بن گئی ہے تو ایسے میں بڑا سوال کی کیا وصنگرہ راجے کو اب بھی راشتی ادھیکش بنانے کے جو بات ہے آر ایس ایس کے نیتہ آگے رکھ پائیں گے اسی دمخم کے ساتھ جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اس نام کو سب سے پہلے پرستاک روپ میں آگے رکھنے کی لگاتار خبریں سامنے آ رہی تھی تو یہ سوال اپنے آپ میں بڑا ہے یعنی کی اب بی جے پی کے جو شرچ نیترتو ہے یعنی کی امیشہ نریندر موڈی اور ان سے جڑے جو خاص خاص لوگ ہیں جو کی پارٹی سے جڑی باتوں کو تیہ کرتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں جنتہ کاری کرتا تک ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید اب یہ بہت زیادہ سمبھہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ موڈی جی نے ایک بار پھر سے اپنی قابلیت کو ثابت کر کے دکھا دیا ہے اپنا دمخم ان چناؤں میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ بی جے پی کو اب بھی اور لگاتار آگے لے جانے میں کامیاب رہیں گے اور ایسے میں یدی ایک بار پھر سے سنگھ وسندرہ راجی سندیا کے نام کو راشتیہ جش کے لیے آگے رکھتا ہے پریشر بناتا ہے مہارش چناؤ سے پہلے تو اسے ماننا ان دونوں کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے لیے بھی بہت آسان نہیں ہوگا کیونکہ موڈی جی تو ان کی پسند کوئی دوسرے ہی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ہمی شاہ اور موڈی کی پسند راشتیہ ادھیخش طور پر کوئی دوسرے ہی ہیں پس اندرہ راجی سے ان کی چھتیس کے آگڑے والی بات ہمیشہ سے ہی سامنے آتی بھی رہی ہے تو یعنی کی اب پریشر ٹیکٹس جو سنگ پریوار کی اور سے چلائے جانے کی بات تھی وہے اتنی جلدی آسردار طریقے سے لاغو نہیں کروا پائیں گے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے اس کے بعد ایک بات اور کی اب راجستان میں جو بی جے پی کے الگ الگ نیتا ہے وہاں ان کا کس طرح سے موڑ ہوگا چونکہ سی ایم اور بھی مجبوط ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہریانہ میں جا کر دھوادار چناؤ پرچار کیا تھا اسٹار پرچارک کے روپ میں انہوں نے کئی جن سبائیں بھی ہریانہ چناؤ کے دوران دیکھی یعنی کی بھجنلال شرما جنہیں پرچی والی سرکار کانگریس کے نیتا لگاتار بولتے رہے تھے اب وہے بھی مجبوط استطی میں ہیں ستیش پونیا کی جہاں تک بات کی جائے تو راجستان میں بی جے پی کے پردے پور پردے شدیکش رہ چکے ہیں یہاں پر اور انہیں چناؤ سے پہلے ہریانہ بھیجا گیا تھا جار سمودائے کا ایک طرفہ ووٹ کانگریس کے پکش میں ماحول بنانے کوشش کی گئی تھی کہ یہ پورا ایک طرف ہے تو انہوں نے کافی دمخم لگایا وہاں پر چناؤی رن نیتی اسٹیٹیجی تیار کی ہے نرندر موڈی اور عمی شاہ کی یوجنوں کو صحیح طریقے سے عمل میں لانے کی آریانہ میں کوشش کی اور اسی کا نتیجہ آج آریانہ چناؤ ویدان سبا چناؤ کے نتیجے کے روپ میں بھی سامنے ہیں تو ایسے میں اب ستیش پونیا راجستان کے بی جے پی کے جو نیتا ہیں ایک بار پھر سے راجستان میں مجبوط طریقے سے ابرے ہیں کیونکہ ویدان سبا چناؤ میں ہار کے بعد ایسا کہا جا رہا تھا کہ پرانے دگج نیتاؤں کا دور ختم ہو گیا اب بی جے پی اپنے تمام نئے نیتاؤں کے ساتھ آگے بڑھے گی لیکن ایک بار پھر سے ستیش پونیا نے جس طرح کا دمخم حریانہ چناؤ کے دوران دکھایا جس طرح کی بطور حریانہ بی جے پی پرباری کے روپ میں انہیں کامیابی ملی ہے اس کے بعد ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ راجستان میں ان کی طاقت کو نظر انداج نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس بات کو انہوں نے ثابت بھی کر دیا تو راجستان کے دو دگج نیتاؤں کے اردگرد حریانہ چناؤ پرینام کو بھی دیکھا جا رہا ہے راجستان کی راجنیتی کے حساب سے اور اب یہی دیکھنا ہوگا کہ راجستان کے لیے پارٹی کا شیٹ سنیتر تو آنے والے دنوں میں کس طرح کا کوئی بڑا فیصل ہے تھا کیوں کہ جلدی ہی راجستان میں ساتھ ویدان سبھا سیٹوں پر اپ چناؤں بھی ہونے ہیں اور بی جے پی کی ساکھ اس میں دعاو پہ لگی لیا ہے ساکھ اس لحاظ سے کیونکہ راجستان میں چھے سیٹ کانگریس یا اس کے گھٹ بندن میں شامل ویدائکوں کے ساتھ پاس تھی اور بی جے پی کی کیونکہ ایک ہی سیٹ ادھے پور سے تھی جہاں پر ان کے جو ویدائک تھے ان کے نیدن کے کارن وہاں پر اپ چناؤں ہو رہے ہیں جبکہ باقی سیٹوں پر یا تو کانگریس کے جو سانسط تھے جو ویدائک تھے وہ سانسط بن گئے اس کے قارن اپ چناؤں ہو رہے ہیں یا ہنوان بینیوال جیسے جو دیتا ہے راجکمار روت ہے جو کی سانسط ویدائک سے سیدھے سانسط بنے اور انہوں استفاد یا اس قارن یہ پورا چناؤں اپ چناؤں ہو رہا ہے تو ایسے میں اپ چناؤں کی رنمیتی بھی اب اتنا تو تیہ ہے کہ راجستان میں آمی شاو نرندر موڈی کی یہ جوڑی ہی تیہ کرے گی رنمیتی کو پوری اسٹیٹیجی کے ساتھ اسی طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی تو راجستان چناؤں کے راجستان میں کی راجنیتی کے لحاظ سے بھی ہریانہ ویدان سوا چناؤں کے نتیجے کافی اثردار کارگر مانے جا رہے ہیں اور بڑا سنکیت ان سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمرامین وکرم سنگھ بھاٹی کے ساتھ شریفت سن جائپور نیوز 24